مولا یعصلی وسلیم دائیمن آبادن آلہ حبیبی کی خیر الخلق کلی حیمی مولا یعصلی وسلیم دائیمن آپادن آبادن اللہ حبیبی کر خیر الخلق کلی حیمی قماڑی سے کشتی کے ذریعے کئی جزیروں تک پہنچا جاتا ہے انہی میں ایک منوڑا بھی ہے تقریباً تین مربع کلومیٹر کے اس جزیرے کی پہچان حضرت یوسف شاہ غازی کی درگا ہے بعض محرکین آپ کو حضرت عبداللہ شاہ غازی کا بھائی قرار دیتے ہیں درگا میں حضرت عباس علمدار کا علم اور امام حسین کے سب سے چھوٹے ساہدادے حضرت علی ازگر کا جھولہ بھی موجود ہیں آپ صاحب کرامات بزرگ ہیں اور عقیدت مندوں کے مطابق درگا پر حاضری دینے سے نہ صرف اولاد ملتی ہے بلکہ جادو کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے آج میں بہت مرادیں لے کر بہت منت ہوگے لیے آئی تھی بہت کچھ مانگنے آئی تھی ان کے پاس خالیات آئی تھی مگر یہ دیکھیں انہوں نے مجھے سب کچھ دے دیا آج انہوں نے مجھے ساری مرادیں پوری کر دی اور جس کو بھی اپنے مرادیں پوری کرنی ہے بلکہ صاف نیت سے ان کے پاس آؤ وہ دھر نہیں دیکھتے خالی نہیں کبھی دیکھتے وہ نیتوں کو پورا کرتے ہیں وہ دل کی مرادیں سنتے ہیں جس طرح میں اپنی مراد لے کے جاری ہوں آپ لوگوں کے بھی مرادیں پوری ہوں گی اس اولاد برکت میرا گھر انہوں نے اس میں وجہ سب کچھ دے دیا بلکہ ہمارا عقیدہ ہے بلکہ دیتے ہیں یہ چاہے مہینے میں دو دفعہ ہو سال میں ایک دفعہ ہو یا دس سال میں ایک دفعہ مطلب کبھی بھی آنا ہو جاتا ہے جب آ جاتے ہیں ہماری اولاد کی منت بھی پوری ہوئی ہے نوکریگی بھی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ ان کی کرامت یہ ہے کہ یہ ساحل سمندر رکا ہوا ہے غازی بابا کی میں اس سے یہ یوسف شاہ بابا ہو گئے عبداللہ شاہ غازی ہو گئے یہ سب سے بڑا ان کا موجزہ ہے کہ انہوں نے پورے ساحل سمندر کو رکا ہوا ہے انہیں کی کرامت سے یہ سب رکا ہوا ہے نہیں تو یہ پانی پانی ہوتا ہم لوگ نورٹ کراچی سے آئے ہیں یوپی مار سیکٹر لیون سی ون سے آئے ہیں تصنیف اولیہ اے سندھ میں حضرت یوسف شاہ غازی کی کرامات کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انیس سو پیسٹ میں پانک بھارت جنگ ہوئی تو حکومت نے پورے ملک میں بلیک آؤٹ کا حکم دیا مگر حضرت یوسف شاہ غازی کے سرانے والا بل رات بھر جلتا رہتا تھا اس پر سیول ڈیفنس کے کارکوروں نے مجافروں سے بل بند کرنے کا کہا خدمتگاروں نے بتایا کہ انہوں نے جنگ کے دوران خود تمام سوئج بند کیے ہیں سیول ڈیفنس کے لوگوں نے تمام سوئج چیک کیے اور یہ منظر دیکھا تو حیران ہوئے کہ سوئج بند ہے مگر بل جل رہا ہے سرکاری اہلکار مزار کی پوری وائرنگ کٹ کے چلے گئے مگر بل پھر بھی روشن رہا اس دوران حضرت یوسف شاہ نے ایک سرکاری افسر کو خواب میں بشارت دی کہ پریشان نہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں پیسٹ کی جنگ کے دوران یہ بات مشہور تھی کہ بھارتی جہاز حضرت کے روزے پر بم برساتے ہیں مگر ایک مزرگ ان بموں کو اپنے ہاتھ میں اس طرح لیتے ہیں جس طرح گین کو کیچ کیا جاتا ہے پھر انہیں سمندر میں پھیک دیتے ہیں عقیدت مندوں کو یقین ہے کہ بابا سمندری طوفانوں کا رکھ مور دیتے ہیں آپ کا عرص ہر سال سولہ سے اٹھارہ ربیو لول کو منایا جاتا ہے ساتھی ریپورٹر مدسر خان کے ساتھ موسن رضا زپن ڈیوز کراچھی